ہم نے بیرون ملک میں ایک بات عجیب دیکھی کہ پاکستانی نوجوان باہر ملک چلے جاتے ہیں بہت جلدی شراب کینا شروع کر دیتے ہیں بہت جلدی سور کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں بہت جلدی بدکاری کا ارتکاب شروع کر دیتے ہیں اس قسم کی برائیاں بہت جلدی اپنا لیتے ہیں مگر وہ جتنے مرضی شرابی کبابی بن جائیں اسلام سے نہیں ہٹتے اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں چنانچہ مجھے ایک بدہ ملا امریکہ میں میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے کہہ لگا میرا نام مو ہے اب میں حیران کہ مو نام کیا ہے تو پتہ چلا کہ ماں باپ نے نام محمد رکھا تھا یہ چونکہ اب شرابی کبابی بن گیا یہاں آگے تو اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ مجھے شراب خانے میں کوئی محمد کے نام سے بکارے تو اس نے لوگوں کو کہا جی میرا نام مو ہے اب اس قدر غافل بندہ جو اپنا نام بھی مو کہلواتا ہے اور الٹے سی دکاموں میں لگا ہوا ہے ایمان اس کے بھی دل میں ہے میں نے اس سے بات چیت کی تو مجھے محسوس ہوا کہ ایمان تو اللہ کے بڑا پکہ ہے ذرا ہٹنے کو تیار نہیں تو پھر اندازہ ہوا کہ باقی عادتیں اس نے بڑے ہو کے سیکھی تھی شراب نہیں پینا بدکاری نہیں کرنا سور کا گوشت نہیں کھانا جو اس نے خود سیکھی تھی اس نے اعرام سے چھوڑ گیا اور جو بات بچمن میں ماں نے سکھائی تھی کہ بیٹا اللہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا جس نے دین کو بھیجا یہ چونکہ بچمن میں ماں نے سکھائی تھی یہ اتنی ڈیپ روٹیڈ تھی کہ بچہ اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھا چنانچہ ایک اور امریکن نوجوان تھا اس کا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ دفتر میں کام کرتا تھا تو اس کو دفتر کی ایک امریکن لڑکی پسند آگئی وہ بیچارہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اب وہ چاہتا تھا کہ میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے مگر وہ اگریج لڑکی مانتی نہیں تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت اتنی عجیب ہوئی کہ اس کو یوں لگتا تھا کہ بس پوری دنیا میں اگر کوئی میرا مقصد ہے تو میں نے اس لڑکی سے شادی کر کے رہنا ہے اس نے اس سے بات کی کہ تو جو شرط لگائے گی میں قبول کروں گا شادی منٹوی سے کرنی ہے لڑکی نے اپنے والدین سے بات کی لڑکی کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری شادی کر دیں گے مگر چند باتیں اس سے ہم منائیں گے کونسی باتیں پہلی بات یہ کہ شادی کے بعد یہ واپس اپنے ملک پاکستان کبھی نہیں جائے گا لڑکا مان گیا تم اپنے والدین سے کبھی رابطہ نہیں کروگے یہ بھی مان گیا تمہارے جتنے مسلمان دوست ہیں تم ان سب سے بطل کی اختیار کر لوگے لڑکا اس بات کو بھی مان گیا پھر جس ایریے میں تم رہتے ہو وہاں اپنا گھر چھوڑ کے جہاں لڑکی کے ماں باپ کا گھر ہے جو عیسائیوں کی عبادتی وہاں تم اپنا گھر لوگے لڑکا یہ بھی مان گیا فلم کہا کہ اچھا ہم جو کھانے کے لیے جائیں گے تو جو کچھ ہم کھائیں گے وہ تمہیں بھی کھانا پڑے گا جو ہم پیئیں گے تمہیں بھی پینا پڑے گا لڑکا یہ شرط نے بھی مان گیا پھر انہوں نے ایک شرط نے آخری لگائی ہم ہفتے میں ایک دفعہ چرٹ جاتے ہیں سنڈے کے دن ہمارے ساتھ تم سنڈے کے دن چرٹ میں جایا کرو گے لڑکا یہ بات بھی مان گیا فاگل ہوا ہوتا ہے نا جیسے وہ لڑکا فاگل ہوا تھا تو بہرحال لڑکی کے ماں باپ نے یادہ دے دی اور اس کی امریکن لڑکی سے شادی ہو گئی شادی ہوتے ہی اس نے اپنا گھر بدلا اور اچانک غائب ہو گیا نہ دوستوں کو پتا نہ گھر والوں کو پتا کہ کہاں غائب ہو گیا ہے بہت عرصہ گزر گیا سمجھ نہیں لگتی تھی اللہ کی شان دیکھیں کہ دو سال اس طرح یہ لڑکا غائب رہا دو سال کے بعد ایک دن امام صاحب مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آئے ہے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا بھی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے فجر کی نماز پڑھی پھر امام صاحب سے بات ہوئی پھر امام صاحب نے کہا بھئی کہاں غائب ہو گئے دو سال سے آپ کو دیکھا ہی نہیں آج آپ اچھانک برامر دو گئے ہیں گہیں سے کہنے گا جی میں مسجد کی بجائے کمرے میں بیٹھتی سٹوری سنا ہوں گا امام صاحب مسجد کے کمرے میں لے آئے اس نے کہا جی کہ میرے اوپر ایسا غلمہ تھا اس لڑکی کا غشق کا کہ میں کہتا تھا کہ جو مرضی ہو جائے مجھے اس لڑکے سے شادی کا نہیں ہے ان لوگوں نے یہ ساری شرطیں مجھ سے منوائیں اور میں نے مان لی شادی کے بعد میں نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے شروع کر دی اب اس کو تو دین سے کوئی غرض نہیں تھی وہ اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ چہتے لے جاتی اور شافنگ کرتی اور اپنا سیر سپاٹا ادھر ادھر اس بیچ پہ جا رہے ہیں اس بیچ پہ جا رہے ہیں وہی کافرانہ زندگی اس کے بھی ہو گئی کہنے لگا کہ ایک سال ہم نے شیطہ گزار لیا ایک سال کے بعد ایک دن بیوی نے گھر کی صفائی کی تو میرے گھر میں ایک کتابوں کا ریک بنا ہوا تھا جس میں کتابیں پڑھی ہوئی تھیں ان میں ایک قرآن مجید بھی رکھا ہوا تھا جس پر سبد رنگ کی جل چڑھی ہوئی تھی میں روز آتے جاتے اس قرآن مجید کے اوپر مخبت کی نظر ڈالتا تھا اور اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہوتا تھا میں نفس کا غلام ہوں اے اللہ میں گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں میں اپنے اندر کی خرابی کی وجہ سے اس لڑکی کی خاطر سب کو چھوڑ بیٹھا ہوں مگر اے اللہ یہ تیری کتاب ہے اور میرا ایمان تیرے اوپر پکہ ہے اور میں قرآن کو صد کتاب مانتا ہوں کہتا ہے کہ میں نے روز کا معامل تھا میں پڑھتا نہیں تھا قرآن صرف آتے جاتے محبت کی ایک نظر ڈالتا تھا اور اپنے دل میں اپنے آپ کو مجرم سمجھتا تھا اور دعا کرتا تھا اور میرے پاس نظامت کے سوا اور کچھ تھا بھی نہیں ایک دن میں دفتر سے گھر آیا تو میری نظر پڑھی تو وہاں وہ مجھے سب کتاب نظر نہیں آئی تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ ایک گرین کتاب یہاں پڑھی تھی وہ کہاں گئی اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی اور وہ فالتو کتابیں جن کو نہ آپ پڑھتے ہیں نہ میں پڑھتی ہوں میں نے ان سب کتابوں کو ٹریس کر دیا ہے میں نے پیچھا کیا مطلب کہنا گی ان کو میں نے ٹریس کین کے اندر باہر پھینک دیا ہے کہتا ہے یہ سنتا ہی تو میرے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا اللہ کی کتاب اور اس کو اس نے ایک ریس کین کے انگر پھینک دیا میں بھاگا ہوا گیا اور میں ٹریس کین سے قرآن مجید اٹھا کے لائیا اور اسے چوما اور اسے واپس آ کر رکھا اب میری بھی زد کر کے بیٹھ گی تم اس کتاب سے محبت کا کیوں اظہار کر رہے ہو میں نے کہا یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے کہنے لگے اچھا ابھی تمہارے اندر مسلمانی کچھ باقی ہے میں نے کہا ہاں شادی تمہارا ساتھ کی ہے اپنا ایمان تو میں نے تمہیں نہیں بیچا وہ کہنے لگے اچھا یا قرآن کو اس گھر میں رکھو یا فیملیس گھر میں رکھو میں نے اسے بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ میرا پرسنل معاملہ ہے تو اس پہ انٹرفیئر نہ کر ہم اچھا زندگی گزار رہے ہیں لڑکی کو پتا تھا کہ میں اس کی کمزوری ہوں کہنے لگا کہ اس نے بریف کیس بنایا کہنے لگی کہ میں اب گھر جا رہے ہوں والدین کو جا کے بتاتی ہوں کہ تمہارے اندر ابھی بھی اسلام باقی ہے تم مسلمان ہو تو وہ تو اپنے ماں باپ کو بتانے چلی گئی اور میں پھر اس کو چھوڑ کے مسجد میں آگیا اپنے رب کو منانے کے لیے آگیا اور جو قرآن مجید کی تھوڑی سی محبت اس بچے کے دل میں تھی اس کی وجہ سے اللہ نے اس کا ایمان بچا لیا پھر اس نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی اور اسلامی زندگی کو دوبارہ افنا لیا اور ایک اچھا مسلمان من کے زندگی کذارنے لگ گیا تو بچپن میں جو باتیں سکھی ہوتی ہیں وہ پھر بچپن میں بھی نہیں بھولا کرتی ڈیپ روٹڈ ہوتی ہیں اس لیے بچپن میں بچے کی تربیت کرنا انتہائی ضروری کام ہے